اور جب اسی اسلام کو انگریزوں کے خریدے ہوئے غلاموں نے اپنی بدعملی سے اس کے چہرے پہ گرد و گبار کو علچنا شروع کیا کسی نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں کسی نے کہا کہ نبی کو پیت کے پیچھے کی خبر نہیں اب میری تقریر اختتام کی طرف آ رہی ہے کسی نے کہا کہ نبی کو پیت پیچھے کی خبر نہیں کسی نے کہا یا علی مدد کہنا شرک کسی نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک کسی نے کہا کہ حضور سے زیادہ علم تو شیطان اور ملک الموت کو ہے جب اس طریقے کے نئے نئے عقیدے نکال کر کے ابلیس کی جھولی سے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے تو اس وقت بھی خانقہیں موجود تھیں اس وقت بھی درسگاہیں موجود تھیں ایک درود ہے جسے درود تاج کہتے ہیں ان علماء اکرام کی موجودگی میں اس درود تاج کے اندر ایک جملہ ہے دعفع البلائی والوبائی والقہتی والمرضی والعلم کہ حضور دعفع البلائی ہیں حضور بلائیوں کو دور کرنے والے ہیں حضور مسیبتوں کو دور کرنے والے ہیں پیوں نے فتوہ دیا تھا کہ جو حضور کو دعفع البلائی مانے وہ مشرک جو حضور کو شفا دینے والا مانے وہ مشرک کیونکہ بلائی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے جب اس طریقے کے فتوے کو جب شائع کیا گیا تھا خانقہیں خاموش تھیں درسگاہیں خاموش تھیں اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو بریلی سے امام احمد رضا خان کھڑا ہوا تھا بریلی سے امام اہل سنت کھڑے ہوئے تھے وہاں بھیوں نے کہا تھا کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسا نہیں آیا ہے کوئی بھی جملہ ایسا نہیں آیا ہے جس کی وجہ سے حضور کو دعفی البلا مانا جائے تم میرے آلہ حضرت نے تقریباً تین سو حدیثیں جمع کر کے ایک کتاب لکھی جس کا نام الامن والعلا ہے اس کتاب کو لکھ کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے یہ کہا کہ یہ وہاں بھی جھوٹے ہیں ان کی بات کو مت ماننا بلکہ نبی کے حدافع البلا ہونے پر میں حدیثوں کا امبار لگا رہا ہوں جب یہ حدیث کتاب امام احمد رضا خان کی لوگوں کے سامنے آئی تو دنیا بکار کر کے کہتی ہے کل کے رضا ہے خنجرے خمخار برکبار آدھا سے کہتو خیر منائے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پا رہے آلہ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا آلہ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی آلہ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا ہم نے اس محسن کو کیا دیا سب سے بڑا احسان یہ ہے ان علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں کہ میرے آلہ حضرت نے اگر جملہ پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کے تصدیق کرنا ہے سب سے بڑا احسان یہ ہے اسلام ہمیں اردو زبان میں کر کے دے دیا پورا اسلام ہمیں اردو زبان میں کر کے دے دیا پڑو اوپر کی تاریخ خارسی میں تصوح کی کتابیں پڑو اوپر کی کتاب عربی میں جا کر کے ملتی ہیں لیکن آلہ حضرت نے اردو ترجمہ کر کے ہمیں عطا فرما دیا ہم اپنے اس محسن کو کیسے بھول سکتے ہیں نہ اسلام لانے والی شخصیتوں کو بھول سکتے ہیں اور نہ اسلام کو بچانے والی شخصیتوں کو بھول سکتے ہیں